دوستو نمستے راجستان پولیس میں بہت بڑے فیر بدل ہوئے ہمارے ادھے پور شہر کے ایس پی سریمان گویل ساپ کا ٹرانسپر ہو گیا ادھے پور کے نئے ایس پی سریمان راشت دیپ ہوں گے ادھے پور کے نئے ایس پی کومر راشت دیپ ہوں گے بہت خوشی کی باتیں کی کئی سمائے بعد یعنی کی لگ بگ گویل ساپ چار سال سے ادھے پور میں تھے اب نئے ایس پی ساپ آئے ہیں ہم تو نئے ایس پی ساپ کا ویلکم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں آپ بھی ادھے پور کی قانون ویوستہ میں پوری دلچسپی لیں گے اب ہم جہاں پولیس کی بات کریں تو ورطمان ایس پی گویل ساپ کی ٹیم نے بہت بڑا ورطمان ایس پی گویل ساپ کی ٹیم نے بہت بڑی سفلتہ حاصل کی ہے کننو کماؤت کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی نہرو بجار باپو بجار میں ابھی تین چار دن پہلے ہی کننو کماؤت کے اوپر تین چار لوگوں نے فائرنگ کر دی لیکن پولیس نے تورنت گرفتار بھی کر لیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے ادھے پور کی چاہے تھانے کی پولیس ہو چاہے اسپیسل فورس ہو کیس سارے کے سارے پکڑ رہے ہیں ابھی یہ سورج پول کا معاملہ ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سورج پول عمل کا کانٹیک تھانا ہے بارش ہو رہی ہے ہم سبھی پترکار آئے ہوئے ہیں اور اس میں کے پر یہ سبھی پولیس ادھکاری جن میں اسپیشل برانچ کے بھی ہیں ایڈیشنل اسپیس آپ بھی ہیں اور سورج پول تھانا آدھکاری بھی ہیں مطلب ادھے پور کی پولیس کی یہ تاریف تو کرنی پڑے گی فٹا فٹ ملجیموں کو پکڑ رہے ہیں جیسے کی ابھی ادھے پول پہ بھی مٹر ہو گیا تھا اس کو بھی پکڑ لیا اور ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سارے اپرادی ہیں ان لوگوں نے کننو کماؤت کے اوپر فائرنگ کی ہے ابھی کننو کماؤت کماؤت تو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے پر ان لوگوں نے فائرنگ کی ہے جیسے کی ان لوگیں جو پچھلے چار پاہ دن سے یہاں پہ گھوم رہے کر رہے ہیں تو انہوں نے بیما کا نام آیا تو ان کو تھوڑا بات اس بیما کے بارے مجھے پندے کے بارے دباوٹ اور پھر ووپس آکے اس کو پنکچ کو پوچھا تو پنکچ جب باتا ہے آسا آوائی بیما گر کے بندہ ہے اور اس طرح کا ہے اس کو ہم لے کے آئے اوٹھا کے بیما کو تو پھر بیما نے ہمیں پوری اسٹوے بتائی کہ بیما جو پور میں تین بڑی گھٹنا ہے اور کی ہماری شہر کے اندر اس تینوں میں یہ موٹسکل ریڈر رہا ہے پہلی گھٹنا جو ہوئی تھی ہمارے اسٹوے آفیس کے اندر سیکنڈ گھٹنا مدون کے اندر ہوئی اور تھرڈ گھٹنا یہ سبینہ کے اندر ہوئی تینوں میں موٹسکل رہا ہے اور عدیتی کر کے یہ بندہ ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ میرا اندروں نے ملکے فائنگ کیے سبینہ والی میں اس نے آدمی نے کھنے کہی دیا میں اس کا آجم کا آدمی دوخوں کے چاہیے اس نے کھنے کہی دیا اس کے اندر اس کو مانے کا پلان تھا وہ تو اس کی گاڑی کے کارچواز بنتیا اور اس کو مس ہو گیا اس کا فائر اس لیے ہاتھ میں لگیا اس کے آجم زلکار ہوگا تو پہ پوچھیں گے بھئی کیسے کیوں گھر رہا تھا یہ بار ڈالگیٹ ہے جس کے لئے وہ بار بار کوشش کری لیکنہ سفل نہیں ہوگا ایک اور ہے وہ اس کو بھی اپرد کر دیں گے سولہ جولائی کو دن میں باپو بجار کے اندر ایک فائرنگ کی گھٹنا ہوئی فائرنگ کے اندر دو وقتیوں نے ایک گھپاری آدمی کو کار میں بیٹھے گولی ماری اس سے پورے بجار کے اندر سنسنی پھلی ایم ہماری جو چیٹا کبھا کھڑی تھی سورت مول کے چیٹا کے وہ باپو بجار بھاٹا کی شاپ کے آئے کھڑی تھی اس کو سوچنا ملی کہ اس طرح کے فائرنگ ہوئی اور دو بندے موٹسائل کے اوپر دلی گیٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں انہوں نے دونوں تیکشن کرتے ہیں ان کو پتہ پڑھ گئے ہیں دو بندے بھاگ رہے ہیں اس کا پیچھا کیا دلی گیٹ کے قریب جا کے ان دونوں بندوں کو پکڑا ان کی موٹسائل نیچے گر گئی دونوں بندے بھاگ گئے تو ہمارے ایک ایک سپائیز ہمارے چیٹک میں تھا اس میں انہوں نے ایک نے ایک کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس بندے نے اس کو پسٹل فائر کیا فائر نہیں کیا ہوا کے اندر اس نے پسٹل لے رہا ہے اور بیٹ چوکی دلی گیٹ کوب رہتی ہے تو اس سے بھاگ گیا ہوا سے دوسرا بندہ پکڑا گیا میں پسٹل کے اور اس کی موٹسائل جب کی دوسرا بھانے پہلا کے ایس پی ساب کو سہم موقع پہ پڑا رہے اور انہوں نے اس کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہو چونکہ پہلے دو تین بار فائرنگ ہو چکے ہمارے شہر کے اندر تو انہوں نے گمبیرتہ گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے ڈیوائیس پہ ہمارے بھانگوٹ جی آدھرش ایسے چو ہرینڈر اینڈر 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 سپیشل ٹیم کے ہمارے جو بندے ان سب کی سب کو بلا کے بریف کیا کہ اس طرح سے گھٹنا ہوئے ان سب نے اس چیز کو بہت سیریسلی لیا ایوان انہوں نے جہاں گھٹنا گھٹی ہوئی تھی وہاں پہ ترند گئے وہاں پہ موقع پہ لوگوں کو پوچھتا ہے اس کی تو پتہ پڑا کہ یہاں پہ پچھلے پانچ سا دن سے ایک بھیما کرتی بیٹی جو آرہا ہے ان کے مقدروں سے پتہ بڑا اور جب ہم نے آکے ترند اس بندہ جو پنکس سانے جو اس سے میں پولیس کے موقع پر گرفتہ کیا تھا اس کو پوچھا بھیما کے بارے پوچھا دوست نے بتائیں ہاں بھیما میرے ساتھ میں یہ ریکی ہوگی رہا تھا ہمارے ساتھ میں اور بھیما کا جب نے ایڈریس لیا اس کے بعد ہماری سپیشل ٹیم گئی بھیما کو پکڑ کے لے کے بھیما نے پرانبک پوچھتا ہے میں یہ بتایا کہ میرے ساتھ میں آدیتیا کر کے ایک بندہ آ رہا ہے تو وہ اور ہم پچھلے کئی دن سے دیکھی کر رہے ہیں اور جو شہر کے اندر تمام کٹنے ہوئی ہے اس کے اندر ہمارا involvement ہے پنکرسانی نے یہ بتایا کہ آج کی جو گھٹنا ہوئی اس میں آدیتیا بندہ میرے ساتھ میں تھا اور ہم نے یہ فائرنگ کو انجام انجام دیا ہے ہم نے بھیما کو لانے کے پسچاد ہمیں یہ پتا پڑا کہ بھیما اور بھیما اور آدیتیا دونوں جیل میں پہلے ملے تھے دونوں ایک دوسرے کی چونکہ یہ اپرادی قسم کی وقتی جیل کے اندر ملے تھے ابھی یہ فلال یہ پوسٹر پوسٹر رات کو پوسٹر لگانے کا کسی ایجنسی کا کام کرتے ہیں چونکہ خرچہ وغیرہ بہت ہوتا نہیں ہے تو انہوں نے آجم کے بارے میں سن رکھا تھا یہ نون رہے تھے کوئی اس طرح کا آدمی ہمیں ملے تو انہوں نے آجم کے نمبر لے کے آدیتیا نے اس سے آجم سے سمپرک کیا آدیت آجم وہاں پہ اس طرح کی گروہوں کی سوچتا تھا کہ کوئی اس کو شہر کے اندر پیسے ایٹنے کے لیے دھمکانگلی پیسے اس کو چاہیے تھے تو بیما نے ہمیں پران پر پوسٹر یہ بتایا کہ جو ہمارے شہر میں پچھلے کچھ دنوں میں ایک تین گھٹنا ہے فائٹنگ کی ہوئی تینوں کے اندر بیما اور آدیتیا یہ دونوں کا رول ہے پہلی گھٹنا ہمارے سب ریسٹر آر اوفیس کے اندر ہوئی سیکنڈ گھٹنا مدوبن کے اندر ایک ویپاری کے اوپر ہوئی اور تھرڈ سوینہ میں ایک ویپاری کے اوپر ہوئی ان تینوں میں ان تینوں کا ان ان دونوں بندوں کا پرتیکس روپ سے رول ہے ہم نے ابھی تک جو پنکستانی فرسٹ ریسٹر ہوا بیما او گھٹا کیا ناہد اور ادریس یہ دو بندیں اور ہیں جنہوں نے ریکی کی تھی ساتھ میں ملکے اسی باب بجار والی گھٹنا کی ریکی کی تھی ان کو انہوں نے ابھی تک گھٹا کیا ہے کون کو نور سر باقی گھرتا لیے دونوں باقی آدیتیا ہے ایک اور آجم دو جنہ میں گھٹا کے اندر اسپیشیشن اسپیشیل کے کھڑے ہوا ہے یس سر یس کیا بولوں اب میں آپ کیا بولو لے آپ بھی بول دی کھڑے جا کھڑے جا کھڑے جا لیلہ آنکیا تو بہر دید ہے بھی آنکیا آنکیا تو ساید ہے وہ نے کہہ دیا کہ پوڑا موڑا دیکھ لوں ہم 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 ہم